پاکستان کا کلچر جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ لوگ ہمیں دیکھ کے کاپی کرتے ہیں ہم لوگوں سے کاپی نہیں کرتے ہیں انڈیا کا جو کوزین ہے اس کی دنیا فین ہوتی جا رہی ہے اور رسیان لوگ ہم نے دیکھے ہیں امریکن جیپنیز لوگ انڈیا صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم وہاں کا فور سٹیٹ ضرور ٹرائے کریں گے ایسے ہی ایسے وہ ہے نا ان کا میار ہے ایک نام ہے ان کی ایک مٹھائی میں بو اس وقت لاہور کی سب سے بڑی فوڈ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے سوچے کہ اتنی زیادہ ورائٹیز کھانوں کی ہو سکتی ہیں کیا پاکستان کی کوزینز ایسی ہیں کہ جو انڈیا کی کوزینز سے میچ کر پائیں جہین دوستو دوستو بھارت کے ہر گلی نکر پہ آپ کو کھانے کی کوئی نہ کوئی سوادیس ڈیس ملی جائے گی اور دیش کے ساتھ ساتھ بیدیسوں میں بھی بھارت کے کھانوں کی تاریخ ہوتی ہیں دراصل ایسے ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک ویڈیسی سکچ جھال موری بیشتے نظر آ رہا ہے اور ویڈیسیوں کو بھارت کے دیش بیشتہ دیکھ پاکستانی حیران ہو چکے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کیا کچھ بول رہے ہیں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے جو کھانے وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں دنیا میں انڈیا کے کھانوں کا فیفت رینگ ہے جی انڈین کوزینز فیفت رینگ پہ ہے مینز گوڑا نویی ہیں مینز گوڑا نویو ہے مینز گوڑا نویو ہے مینز گوڑا نویو ہے مان پتہ نہیں کیا یہ تینی مہنگی مڈھا ہے پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا کھانے کا مینز گوڑا نویو ہے اس ملی کو برگر لینے آیا ہے دنیا برگر کا یہ مکتلی فرین بھی ہے 350 ہے 500 کا بھی ہے آپ کتنے والا کھانے آئے ہیں اب دیکھیں یہ 500 والا بتایا ہے ہاں جی وہ زافران میں بڑھ دیا کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا انڈیا کے کھانوں کے بارے میں کیا خیال ہے کیا سوچتے ہیں انڈیا کے کھانے اچھے ہیں پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں ہمارے تھوڑا سا کناچی سے ان کا ٹیچ ہے ویسے لاہور میں وہ چیز نہیں ہے تو ان کے کھانے بہت زیادہ بہت زیادہ ورائیٹی ہے ان کی فوڈ سٹریڈ بھی بہت زیادہ بڑی ہے ہم سے نا کافی زیادہ اور انہوں نے ویڈی ٹیرے میں بہت زیادہ ورائیٹی ہے چیکن کے علاوہ ان کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی ہے اور ہماری تین چار سبزیوں ہوتی ہیں پورے سیزن میں وہ ہی پکتی ہیں اور جو بندہ خاکھا کے آوازار ہو جاتا ہے زیادہ زیادہ چالیس ڈشیز ہوں گی پچیس ڈشیز ہوں گی پچاس ہوں گی کیسے انہوں نے اتنے کھانے کیسے بنا لیے اگر ویڈی ٹیرین ہے ماننا مشکل ہے زیادہ کھانے ویڈی جی نہیں بہت مشکل ہے اتنے کھانے نہیں ہوں گے وہ پھر غلط بیانی کر رہے ہیں غلط نہیں ہے ویڈیوز آ رہی ہیں سر پتہ نہیں پھر ایک سبزی کو وہ رنگ لگا لگا کے بنا رہے ہوں گے بار بار کیونکہ وہ تو سبزی کھاتے ہیں ہر ڈش کا ایک الگ گنداز ہیں بس میں خود پریشان ہوں گھر میں روز ہوئی آئے بینگن ٹنڈے یہی پالک وغیرہ یہی چلتی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ان کے بارے میں اتنا وہ کیسے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اور زیادہ تر خانہ ویڈی ٹیرین ہے بس ان کے پاس ورائیٹی ہے مسالیں ان کے بات دہلے گے نا ہمارے پاس وہ ورائیٹی نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں پورے جیسے دیکھ لے علو ہے ہر سبزی میں فٹ ہو جاتا ہے تو وہ علو کو کتنی سبزیوں میں فٹ کر کے وہ بنا رہے ہوں گے پھر وہاں پہ تو گوبی کا چومن ملتے آپ مطلب وہ جو کھانے کے ساتھ کرتے ہیں نا وہ آپ چھوڑ دیں بس بس کہہ نہیں سکتے کچھ ان لوگوں میں یہ چیز میں شہور ہے شونک ہے انہیں پتا ہے کہ سبزی کو کیسے بنانا وہ سبزی کو دس طرح ایک سبزی کو دس طریقے سے بنا دیتے ہیں تو وہی ہے کہ ایک چیز کو تین چار طرح کے بنا سبزیوں میں بہت چیزیں ہیں سبزیاں بہت ہے ہمارے پاکستان میں پنجاب بھی کسی سے کم نہیں ہے سبزیوں کے والے سے نہیں ہے اس کی ہے ہمارے بزنیس مین بھی ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہمارا یہ پاکستان ہے یہ زیادہ ان چیزوں پر جاتی نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم پیسہ کٹھا کٹھتے جائے ہمیں کہیں جانا نہ بڑے ان کی ریپوٹیشن دیکھیں جی ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہوں گے ان سے زیادہ زیادہ میر بھی ہوں گے لیکن ریپوٹیشن دیکھیں اگر انڈیا جانے کا موقع ملا تو کون سا کھانا ان کا ٹرائی کرو گے انڈیا جانے کا موقع ملا تو وہاں لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تین سو پچیس ڈشش اب آج سوڑی ہاں جی وہ جیسے آلو گوبی آپ ابھی کہہ رہے تھے آلو گوبی میں آپ چکن وہ وہ تو کھاتے نہیں زیادہ نمک میں یوز کریں گے سال میں یوز کریں گے ایسے وہ مسالے کو پندرہ مسالوں میں یوز کرتے ہیں تو وہ پندرہ ہوگی بڑھتے ہی جائیں گی تو وہ دو سو پچیس کیا پچیس ہزار بھی بنا سکتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں وہ ہی سبزیاں ہمارے پاس بھی ہیں ہمارے کوزینز ایسے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ایک اتنی بطلب کے گرینڈ مینیو کبھی دیکھا ہو نہیں نہیں ایدھر نہیں ایسے نہیں ہے ایدھر کھانے تھے گھر ایک نہیں نہیں ایدھر کی مشہور ہے ایدھر کی کھانے ہمارے ہن میں کھانے ٹھائی وہ چلتے ہیں ایدھر موں ہن می علی کام ہے کروکری کا تمہارے ادھر ہیدر آباد کے آتے ہیں وہ بتاتے ہمیں کہ ہم یہ یہ ڈشیں یوز کرتے ہیں ادھر وہ نام بھی نہیں سنیں ان کے پاکستان میں بہت سے جو پرانے پرانے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پیزا کھالیں آپ برگر کھالیں شوارما کھالیں تین سو ساڑھے تین سو میں بھائی یہی چیزیں ادھر زیادہ چل رہی ہیں ادھر ہزاروں کے ساتھ سے چلتی ہے انڈیا کی امیری کے بارے میں کیا کہیں گے کتنا امیر ملک ہے وہ انڈیا آنے والے سالوں میں آپ کو ٹوپ پہ ملے گا ٹوپ پہ ملے گا جیسے اس ٹیم دبائی ہے نا دبائی ہے ایسے آپ کو انڈیا ملے گا دوستو جیسے کی ابھی اپنے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح بریٹیس سکس جھال موری بیشتہ نظر آ رہا ہے دراصل یہ ویڈیو یوکے کا ہے جہاں پر بیدیسی سکس جھال موری بیشتہ دیکھا گیا دوستو آپ کو بتا دی کہ جھال موری بیشتہ رہے سکس کا نام ینگیس ٹینون ہے جو کی ایک سیپ ہے دراصل دوستو دوہجر پاچ میں بھارت کی یاترہ پہ آئے تھے اور بھارت کے کلکتہ میں جھال موری کے بارے میں جب ان کو پدہ چلا اس کے بعد انہوں نے جھال موری کو ٹیسٹ کیا اور ان کو جھال موری کے سواد اتنا اچھا لگا انہوں نے بیدیسوں میں جا کر انہوں نے جھال موری دراصل ان کا کہنا ہے کہ جب دوہجر پاچ کلکتہ کی یاترہ کے دوران انہوں نے جھال موری کے بارے میں ان کو پتہ چلا تھا تب تب اسے انہیں ڈیس کافی پسند آ گئی تھی دوستو دراصل ہمارے دیش بھارت میں بیوین دھرموں کو لوگ رہتے ہیں اس لئے یہاں پر کھانوں کے بھی بہت ساری بیوین ڈیس موجود ہے یہاں پر الگ الگ راجیوں میں جس طرح الگ الگ بھاسائی بولی جاتی ہے ہالکہ بھارت کے فوڈ کلچر اسے باقی دیزوں سے الگ بناتی ہے اور یہاں کے کھانوں میں تیکھے مسالے اور عوصدی گون اس کے الگ ہی پاچان دیتی ہے وہیسے بھی بھارت کے کھانوں میں تیکھا پن اس کے بیسے پاچان ہے صرف کھانے میں ہی نائے بلکہ پکانے میں بھی بھارتی بھوجن باقی دیزوں سے الگ بناتی ہے کیونکہ ہمارا دیس بھارت میں بینجن بیبین یوگ اور سنسکیتوں کا مشرن ہے جو یہاں پر بیبین سنسکیتوں کا سمویز ہے جو یہاں کے بھوجن کو پروابیت کرتی ہے